موسیقی 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 نیو چینل پر آپ سب کا سواگت ہے میں اگراج چین امریکہ سے ساتھی آپ سب جانتے ہیں اٹھاتے گریب مجلوموں کے آواز جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کی بات سمان اٹھاتا ساتھی ہو ساتھی دھرم ہمارا پران چلتا ہے اس میں تقریباً دو سو تیس اپیسوڈ ہو چکے ہیں اور نئے سے نئے اٹوپی لے کر آتے ہیں نئے جان جو ہمیں رب دیتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جان ہمارا نہیں ہے یہ بائی گروہ آپ یہ ہی دیتا ہے تو آپ وہ لکھوا دیتا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آئی کا ٹوپی ہمارا رہے گا ساتھی دھرم ہمارا پران چلتا ہے کہ بس پورے بسکر انسان اپنے دماغ کی من کی ڈل کی موہ کی ہاتھوں کی پیروں کی اور جیون کی خود بیجتی کرنے سے خود کو کیسے رکھے ہیں اپنے دماغ کی من کی دل کی موہ کی ہاتھوں کی پیروں کی اور بیجتی کرنے سے انسان آپ نے آپ کو کیسے رکھے ابھی نئے ٹوپی گئے اور نئے ٹوپی آپ سوچ رہیں گے کہ ہاتھوں پیروں کی بھی انسان بیجتی کیسے کر سکتا ہے اور موہ کی بیجتی کیسے کر سکتا ہے تو اس میں ہم نے دو باتیں رکھیں گے پہلے بیجتی انسان کیسے کرتا ہے اس کے بعد ہم انسان بتائیں اس کے بعد میں عجت انسان کیسے کرتا ہے اپنے موہ کی اور سبھی انگوں کی تو اس کے بعد ہم بتائیں جن انسانوں کے اندر ایشی عادتیں ہیں وہ خود کی بیجتی خود ہی کر رہے ہیں جیسے کی جو انسان اپنے دماغ سے غلط سوچ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ غلط کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ انسان اپنے دماغ کی خود کی بیجتی خود کر رہے ہیں جو انسان اپنے من سے ایک رب کو چھوڑ کر انیکوں ربوں کے پیشے انیکوں ربوں کے پیشے لگار کیا ہے یا انیکوں رب سے پیار کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے من کی خود بیجتی کر رہے ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر کشی کے پرتی نفرت رکھتے ہیں اور بہار سے پیار کرنے کا دکھاوہ کرتے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے دل کی خود بیجتی کر رہے ہیں جو انسان اپنے موہ سے دوسرے لوگوں کو گالے دے رہے ہیں بہت بورا بورا بول رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے دل کی خود بیجتی کر رہے ہیں جو انسان گریبوں اور مجلوموں کی اپنے دل کی خود بیجتی کر رہے ہیں جو انسان اپنے پیرو سے چل کر بورے کام کرنے جا رہے ہیں اور اے دھرم کی راستے پر چل رہے ہیں اور پاکھنڈواز کی وہ جا رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے پیرو کی خود بیجتی کر رہے ہیں جو انسان جبان کے کچھے ہیں ایمان کے کچھے ہیں وقت کے کچھے ہیں اور وہ اندر سے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے جیون کی خود بیجتی کر رہے ہیں جن انسانوں کے اندر ایشی اوستائے ہیں وہ خود کی عزت خود کر رہے ہیں ابھی ہم نے شمدنم بتایا ہے یہ انسان کی خود انسان خود کی بیجتی کیسے کرتا ہے جو انسان اپنے دیماغ سے صحیح سوچ رہے ہیں دوسروں کے لیے بھلا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ خود کے دیماغ کی خود عجت کر رہے ہیں جو انسان ایک رب کو اپنے من میں وسا کر اس سے پریم کر رہے ہیں اور اسی رب کے من سے گونگائن کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے من کی خود عجت کر رہے ہیں جو انسان اپنے دل سے کشی ایک انسان سے ستیا پریم کر رہے ہیں اور کشی سے بھی نفرت نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ اپنے دل کی عجت خود کر رہے ہیں جو انسان اپنے موہ سے اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے سبت بول رہے ہیں کشی بھی انسان کو گالی نہیں دے رہے ہیں سب کو ایک سمان پریم کر رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ خود کے موہ کی خود عجت کر رہے ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے گریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جلم کے خلاب لڑائے لڑ رہے ہیں اور جلم کو ختم کرنے کے لیے ہاتھیار اٹھا رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ خود کے ہاتھوں کی خود عجت کر رہے ہیں جو انسان اپنے پیروں سے دھرم کے مارک پر چل رہے ہیں اور سبھی لوگوں کی ایوم سبھی جیو جنتوں کی نسکام سیوہ کر رہے ہیں اور لگاتار سچائی اور امانداری کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ خود کے پیروں کی خود عجت کر رہے ہیں جو انسان جبان کے پکے ہیں ایمان کے پکے ہیں وقت کے پکے ہیں اور چوستی فورتی سے بھرا ہوا جیوان جی رہے ہیں تو سمجھ لینا وہ ہے اپنے جیوان کی خود عجت کر رہے ہیں کچھ مہترکن سائری بیجتی کرنے والے اوگون کا پتا جھوٹ ہے اور ماں بیمانی ہے جس کی وجہ سے انسان خود کی بیجتی خود کرتے ہیں جو انسان خود کی بیجتی ہی خود کرتے ہیں ایسے انسان پریشانیوں میں دکھوں میں جیوان وطیت کر کے تڑپ تڑپ کر جیوان پورا کرتے ہیں عجت کرنے والے گونوں کا پتا سچ ایمانداری ماں ہے جس کی وجہ سے خود کی عجت خود ہی کرتے ہیں جو انسان خود کی عجت خود کرتے ہیں وہ سکھوں میں سبر میں سنتوس میں جیوان جی کر پرم سکھ میں رہتے ہیں تو یاد رکھیں ہم نے جو آرٹیکل لکھتے ہیں اس کے پیچھے نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے تو نوٹ کا جو ہے مطلب اس کا پورے آرٹیکل سے جڑا ہوتا ہے جن انسانوں کے دماغ میں سچ ہے خون میں سچ ہے من میں سچ ہے وہی ان باتوں کو پہتان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو ستیو جو ہم نے بات رکھی ہے یہ نیا ٹوبک ہے اور ہمارا مقصد دنیا میں سچ پھیلانا ہے ایمانداری پھیلانا ہے پیار محبت پھیلانا ہے دنیا کے اندر جو ہاہا کار مچی پڑی ہے ایک دوسری کو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جو دنیا میں پروبلم چل رہی ہے جو انسان سمجھتے نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے بہت سارے انسان انسان جو کام کرتے ہیں وہ دکھوں کا کرتے ہیں لیکن پریرنا ملک جو من کے اندر سکھوں کے چاو رکھتے ہیں لیکن جب انسان دکھوں بھرا دکھوں والا کام کرتے ہیں تو سکھ کہاں سے ملے گے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ سکھ کے کام کون سے ہیں اور دکھ کے کام کون سے ہیں جو مانسک طور سے جو کام کرتے ہیں لوگ وہ ہے جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا چلکپٹ کرنا یہ سب کے سب دکھوں کو پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جیون برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور اس قدر اس کے دباہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کا جیون برباد ہو رہا ہے یا اس کا جیون عباد ہو رہا ہے تو جو انسان سچ بولتے ہیں امانداری شیخ کام کرتے ہیں صبر شیخ رہتے ہیں صبر سنتوز میں رہتے ہیں ایسے انسانوں کے اندر جو ہے پریم صد بھاونائیں اور بہت سارے گن پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان خوشحالی بھرا جیون جیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر بیج کہاں ٹھوکا بھوئیں گے تو پھڑ کہاں سے کھائیں گے اگر بیج پھڑوں کا بھوئیں گے تو پھر کاٹے نہیں ستائیں گے کاٹے نہیں لگیں گے پھڑی لگیں گے تو یاد رکھیں سچائی امانداری سے انسان کے جندگی میں سکون روپی پھڑ لگتے ہیں اور دھوڑ اور بیمانی سے انسان کی جندگی میں دکھوں بھرے جو ہے کاٹے لگتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم جو وہ بات رکھتے ہیں یہ گروہ نانک صاحب کی بکشی سے گروہوں کی بکشی سے ہمارا ہمارا مقصد جو اتنا ہے کہ دنیا میں چھے جو نفرت فیلی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹ رہے ہیں ان کو صحیح مارک دکھائے جا سکے ہمارا مقصد کسی کو لڑانا یا بیڑانا نہیں ہے لیکن ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ پوری دنیا میں شانتی کیسے ثابت ہوگے پوری دنیا کے لوگ جو ہے پریم سے صدبھاؤنا سے کرونا سے کیسے جندگی جی سکتے ہیں تو اسی لیے ہم جو ہے یہ آرٹکل لکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آرٹکل لکھا ہے یہ ہم نے ہمارے دھرو گروہوں نے لکھوا دیا ہے ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور جو بھی گروہ صاحب لکھواتے ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ گروہ نانک صاحب خود ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہوں آپ کو بولنا جاندہ سب کہیا حکمہ جیو وہ کہتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں یا کچھ بھی بول رہے ہیں وہ سب کا سب واہ گروہ کے حکم میں چل رہا ہے واہ گروہ کی بکشی سے چل رہا ہے لیکن ہمارا بقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جو لوگ پروبلم میں جوج رہے ہیں جو لوگ آسانتی میں جندگی جی رہے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوسرے جو ایک دوسرے لوگوں کو مارنے کا پلان کر رہے ہیں مارنے کا پلان کرنے سے پہلے اپنی جندگی کو دیکھے تباہ ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ جو جیسا یہاں پر سنسار کے اندر بیج بوئیں گے ویسا یہاں پر کٹنا پڑے گا یہ سنسار کا نیم ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بیج بے جو ہے جو بویا وہ اتنا ہی کٹنا پڑے گا نہیں ہم نے پہلے بھی آرٹیکل میں لکھا تھا ایک کہ یہاں پر صحیح کام کرتے ہیں تو اس کا صحیح پرکرتی جو کئی گوناہ زیادہ اس کا پھڑ دیتی ہے اگر انسان جو ہے گلت کام کرتے ہیں تو جو ہے اس کا بھی پھڑ گلت کام کا بھی کئی گوناہ زیادہ پھڑ ملتا ہے تو یاد رکھیں دنیا میں جو کریں گے ویسا ہی بھریں گے کاوت اس نہیں ہوگی لیکن ویسا بھریں گے اس سے کئی ہجار گوناہ پھڑنا زیادہ پڑتا ہے تو یہ بہت کم لوگوں پتا ہے کہ اگر گلت کام کام کیا ہے تو سمجھ لینا کہ کئی ہجار گوناہ اس کا زیادہ اس کو صحیح ملے گی اگر کسی میں صحیح کام کیا ہے تو اس کو کئی ہجار گوناہ زیادہ اس کو پھڑ ملے گا یہ پرکرتی کا نیم ہے جیسے فور اگر ایک بیج انسان دھرتی کے اندر ہوتا ہے تو پرکرتی جو ہے دھرتی اس کا ایک ہی بیج نہیں دیتی اس کے پھڑ کے روپ میں اس کو بڑا کر کے دیتی ہے اور ایسے ہی دنیا کے اندر جو چل رہا ہے سارا کچھ ہے تو گلت کام کا بھی پرکرتی کئی ہجار گوناہ زیادہ سجا دے گی اور صحیح کام کا بھی انسان کو صحیح زیادہ خود میں لے گا یاد رکھیں وائس و مانوطہ نیو چینل آپ صحیح اپنا ہے اس کو لائک کریں پیج کو لائک کریں تو ہم اٹھائیں گے سب کی آواز گریبوں کے آواز مجلوموں کے آواز اور جن کی کوئی آواز انہوں اٹھاتا اس کی وائس و مانوطہ اٹھاتا ہے اور ملتے ہیں نیکس اپسوڑ میں اب تک کے لئے ازاد امیر کرتے ہیں آپ سب کوئی پسند آیا ہوگا اور مل کرتے ہیں کہ آپ سب سے کچھ بیانی کی باتیں سکھیں گے تھانکو سب سے سرکال اور سلام علیکم جائے جو تھانکو ملتے ہیں 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 موسیقی